موسیقی 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 سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجر بل صدر کے اعتراضات کے ساتھ اسمبلی سیکٹریٹ کو محصول بل کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے پیر کو منظور کروانے کا فیصلہ منظوری کے بعد بل دوبارہ صدر کو دستخط کے لیے بھیج آ جائے گا صدر نے دس دن تک دستخط نہ کیے تو بل از خود قانون بن کر لاغو ہو جائے گا موسیقی قانون سازی امران خان کی آنا اور حکم کے تابے نہیں ہو سکتی پارلیمنٹ کے پاس قانون سازی کا اختیار نہیں تو کیا بنی گالہ اور زمان پاک کے پاس ہے سیاسی سانسے بند ہونے والے دوسروں کو بھاشن نہ دیں قومی اسمبلی توڑ کر آئین شکنی کرنے والے نے پھر آئین شکنی کی تلال چہدری کا رتے امر تمام بہرانوں نے احکامات کے بعد جنم لیا تقسیم اتنی ہے کہ ایک فل کورٹ میٹنگ نہیں بلائی جا سکی قوم ابھی تک چار تین اور تین دو کی بحث سے باہر نہیں نکلی حالات مسلسل افسوسناک سو اتحال اختیار کر رہے ہیں اتا تارڑ کی میڈیا ٹاغ ستر مملکت پارلیمنٹ کو قانون سازی نہ سکھائیں انہوں نے پارلیمنٹ کے ہر فیصلے کو تحریک انصاف کی نظر سے دیکھا وہ ساڑھے تین سال ایوان سادر کو آرڈیننس فیکٹری کی طرح چلاتے رہے عارف الوی پارلیمنٹ کے اختیارات سے کیسے واقف ہو سکتے ہیں شہری رحمان صدر مملکت کا عدالتی اصلاحات قبل واپس بھیجنا درست اگرام سپریم فورٹ فیصلہ کرے گی یہ قانون بن سکتا ہے یا نہیں حکومت قانون سازی کو چند لوگوں کی خواہش کے تابع نہ کرے صدر مملکت کے اختیارات میں کمی احمقانہ قانون سازی ہے آپ سانس لیں سوچیں اور اپنی سیاست میں ترمیم کریں ایسی جلدی میں ترمیم کوئی نہیں مانے گا دو رکنی تین رکنی بینچ عوام کے مسائل نہیں لوگوں کا مسئلہ نوے روز میں انتخابات ہیں فواد چہدری اور حماد اظہر کی پریس کانفرینس دو ہزار تئیس کا الیکشن بھی میری قیادت رنگ سے باہر ہو اور ہم قبول کر لیں نہیں قبول کر سکتے الیکشن کی جلدی اس لیے ہو کہ کہیں اس کے چہرے سے صادق اور امین کا جھوٹا ٹائٹل جو تھا نقاب جو تھا وہ اتر نہ جائیں عمرانی فتنے کو تحفظ دینے کے لیے آج ایک نیا نظریہ عمرانی آپ کے سامنے ہے یہ تو سنا تھا کہ آج خود نوٹس اس وقت لیا جاتا ہے جب قومی ضرورت ہوتی ہے جب ریاست کو ضرورت ہوتی ہے قومی مفاد میں لیا جاتے ہیں دوہزار تئیس میں لیگی قیادت کے بغیر انتقابات قابل قبول نہیں الیکشن کے جلدی اس لیے ہے کہیں صادق اور امین کا نقاب نہ اتر جائے نظریہ ضرورت کا بدریک استعمال ملک کے لیے نقصان دے ہے عمرانی فتنے کو تحفظ دینے کے لیے نیا نظریہ سامنے آ رہا ہے آنکو ری رائٹ کر کے لاتلے کو دوبارہ موقع دیا گیا آج کو نوٹس قومی مفاد میں ریاست کے لیے لیا جاتا ہے آج ملک میں ہر جگہ بہران ہی بہران ہے وفاقی وزیر جعوید لطیف کی پریس کانفرنس چیف جسٹس و پاکستان احداث چھوڑ دیں حکومتی اتحادی جماعتیں ایک پیچ پر نہ جانے کونسا اختیار استعمال کرتے ہوئے اقلیتی فیصلہ مسلط کیا گیا عدالتیں قوموں کو بہرانوں سے نکالتی ہیں ان میں دھکیلتی نہیں نواز شریف کا چیف جسٹس سے اسطیفے کا مطالبہ چیف جسٹس اپنی عدالت ٹھیک نہیں کر سکتے احداث کسی اور کو سومدیں بلاول بھٹو بھی ہم آواز استیفہ نہ آیا تو عید کے بعد عدلیہ کی آزادی جمہوریت آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی جنگ لڑے گے این پی کا مہم چلانے کا اعلان مزیراعظم کی آئی ایس آئی کو کل ادم بی این اے کے بانے کی گرفتاری پر مبارک بات کلزار امام عرف شمبی کی گرفتاری سے بلوچستان میں عسکریت پسندی کو کچلنے میں مدد ملے کی یہ اپریشن ہمارے اداروں کی شاندار پیشہ ورانہ مہارت کا مو بولتا ثبوت ہے بلوچستان میں عمد کے نئے دور کا آغاز ہوگا شہباز شریف آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس میں اہم پیش رفت لاہور کے احتساب عدالت میں شہباز شریف کی بریت کی درخواستائر آہد چیمہ اور فواد حسن فواد نے بھی بریت کیلئے درخواستائر جمع کر آتی توشہ خانہ ریفرنس عمران خان کی ناہلی کے خلاف کیس سماکت کے لیے مقررد چیم جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق انیس اپریل کو درخواست پر سماکت کریں گے الیکشن کمیشن نے چیمن پی ٹی اے کو توشہ خانہ کیس میں نا اہل قرار دے کر ڈی سیٹ کر دیا تھا توشہ خانہ کیس کی جل سماد کرنے سے متعلق درخواست کسی سینئر وقیل اور عمران خان کو تعلیبی کا کوئی نوٹس نہیں ملا پی ٹی اے کے جو جونئر وقیل کا اسلام آباد کی سیشن عدالت میں بیان سمن کی تعمیل نہ ہونے پر عدالت نے سماد گیارہ اپریل تک ملتوی کر دی عمران خان کو پارٹی عہدے سے ہٹانے کی کاروائی کے خلاف درخواست سماد کے لئے مقرر لاہور ہائی کورٹ کا پانچ رکنی بینچ بارہ اپریل کو مقدمہ سنے گا چیمن پی ٹی اے نے الیکشن کمیشن کی کاروائی کو چیلنج کر رکھا ہے ڈی اے خان کے سیشن عدالت کا حکم علی امین گنڈاپور تین دن کیلئے اسلام آباد پولیس کے حوالے پی ٹی راہنما بھکر پولیس کو بھی مختلف مقدمات میں مطلوب ہیں ہنگا مارائی توڑ پورٹ جلاو گھراؤ کا کیس حسانیہ سی کی عبوری زمانت میں 20 اپریل تک توسی لاہور کی سیشن عدالت نے پولیس کو رہنما پی ٹی آئی کی گرفتاری سے رکھ دیا ستنہ عرف کی کرپشن سے مطالق ریفرنس ڈاکٹر آسیم حسین کی ریفرنس سے بریت کے درخواست مسترد شواہد کی روشنی میں پیپلس پارٹی رہنما کو بری نہیں کیا جا سکتا احتساب عدالت کی ریمارکس وزیراعظم ہاؤس کے باہر سے مشکوک شخص گرفتار سیکیورٹی عملے نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے حراست میں لیا گرفتار شخص ذہنی طور پر مفلوچ ابتدائی تحقیق کے مطابق سواد کا رہائشی ہے پولیس سابق امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے بھتیجے بھی صدارت کی دور میں شامل روبرٹ ایف کینیڈی ڈیموکریٹس کی جانب سے بھی دوہزار چوبیس کے امریکی صدارتی اندخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرواتی ہے موسیقی